یہ یوم دفاع کے موقع پر سینئر وزیر بلدیات عبدالعلم خان کی بارٹھا پور یادگار شہدہ پر حاضری پھلوں کی چادر چڑھائی اور ملکی سلامتی کے لیے دعا کی اسی پر مزید بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز آقب تنویر سے جو سینئر صوبائی وزیر کے ساتھ موجود ہیں آقب بتائیے گا سینئر صوبائی وزیر کا آج کے دن مکی مناسبت سے کیا کہنا ہے آجی بلکل 6 سبتمبر کے موقع پر جو کہ جو یوم دیفنس کے طور پر بھی منایا جاتا ہے تو اس حوالے سے جو پاکستان ملک بر میں تقریبات کا انقاد بھی کیا جاتا ہے اور یوم جو یادگار شہدہ باٹاپور پر صوبائی وزیر بلدیات سینئر وزیر عبدالعلم خان جو ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے یہاں پر پھولوں کی جو چادر ہے وہ بھی چڑھائی ہے تو میرے ساتھ وہ اس وقت موجود ہے ان سے بات بھی کریں گے کہ کیا پیغام دیں گے وہ آج دن کے حوالے سے 6 سبتمبر کیونکہ یوم دیفاع پاکستان ہے آج کا دن جو ہے وہ تجدید احد کا دن ہے اپنی ان شہدہ کو یاد کرنے کا دن ہے جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے ہماری ازادی کے لیے اور اس بات کا عظم کرنے کا دن ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے اپنی اس مادر وطن کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کریں گے ہم اپنا مال و دولت جو ہے اس کو بھی قربان کریں گے اور ہم انشاءاللہ اس ملک کو ترقیوں کی طرف لے کے جائیں گے عام آدمی کی ترقی جو ہے وہ عام آدمی کو خوشحالی ہے وہ یہ ہماری اولین ترجیح ہوگی میرے ساتھ علی فردل علیم خان موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی تمیر و ترقی میں سب کو اپنا کردار جو ہے وہ ادا بھی کرنا چاہیے اور یادگار شہدہ پہ حاضری کا مقصد یہ تھا کہ جو شہدہ انیس سو پینسٹ کی جنگ میں شہید ہوئے جو قربانیاں دیتے رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف ان کو یاد بھی رکھا جائے اور ملک کی ترقی کے لیے تمام عوام جو ہے پوری قوم جو ہے وہ اپنا اپنا برپور کے دار بھی ادا کریں جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کی